آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیئر نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شکھ عمر سٹی نیئر نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز لندن میں بھارتی ہائی کمیشن پر حملے پر برطانوی رکنے پارلیمنٹ ناراض پولیس سے گرفتاری کا مطالبہ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن پر حملے سے برطانوی رکنے پارلیمنٹ باب بلیک من برہم ہیں انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لندن پولیس سے حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کا کہا واضح ہے کہ اتبار کو کچھ خالیستان کے حامیوں نے لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن پر حملہ کیا اور ہندوستان کا حملے پر چمک اتاتے کی کوشش کی خالیستان کی حبایت میں نارے لگاتے ہوئے ان لوگوں نے سفارت خانے میں توڑ پڑ بھی کی لندن کے بعد اب امریکہ میں ہندوستانی سفارت خانے کو بنے آگیا نشارہ خالیستان تاریخ و حوا دینے والے شدد پسند اور علاہد کی پسند امریت پال سنگھ کے حامیوں نے انگرینٹ کے بعد یہاں ہندوستانی خانسل خانے پر حملہ کر توڑ پڑ کی سین فرانسسکو کا شمار امریکہ کے ایک بڑی ثقافتی تجارتی اور محلیتی مرکز کا طور پر ہوتا ہے امریت پال سنگھ ہندوستان میں پنجاب پولیس کے لیے بدستور ایک چیلنج بنا ہوا ہے پولیس اس کی گرفتاری کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے وائٹ ہاؤس نے کی ہندوستانی خانسل خانے پر حملے کی مذہبت وائٹ ہاؤس کے خوامی سلاپتی خانسل کے ترجمان جان قربی نے کہا کہ سین فرانسسکو میں ہندوستانی خانسل خانے میں توڑ پڑ خطائی طور پر ناخابل خبول ہے امریکہ اس کی مذہبت کرتا ہے قربی نے کہا کہ ظلم اور تشدد ہے امریکہ اسے خبول نہیں کرے گا وہ خام حکام کے ساتھ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے آج ممکنہ گرفتاری تشدد کا خدشہ سابق امریکی صدر نے کہا ہے کہ انہیں منگل کو ممکنہ طور پر گرفتار کیا جا سکتا ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ پر الزام ہے کہ اور انہیں سن دوہزار سولہ میں اپنے انتخابی مہم کے دوران وان سٹار سور بی ڈینیلز کو اپنے ساتھ مبینہ جن سے تعلق پر مو نہیں کھلنے کے عوض غیر خانونی طور پر ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر دیئے تھے کینیڈا میں ایک طالب علم نے اپنے دو اساتھ اضافر چاپو سے حملہ کر دیا چاپو مانے والے طالب علم کو پولیس نے ہراست میں لے لیا ہیلی فیکس اریجنل پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جن تین افراد کو اسپدال لے جایا گیا ان میں سے ایک مشتبہ بھی تھا ہم یہ بھی تصدیق کر سکتے ہیں کہ تین افراد اسکول کے ممبر ہیں اس کے علاوہ ہم رازداری اور تفتیش کی وجہ سے مسید تفصیلات نہیں بتا سکتے سلمان خان کے سیکیورڈی میں اضافات فینس کو ان کے گھر کے باہر جمع ہونے کی اجازت نہیں ادا کر سلمان خان کو لارنس بشنوی کے ساتھ ہی کی جانب سے تھمکیامیس ای میل موصول ہنے کے بعد ممبئی پولیس نے سلمان خان کے بنداؤں کے لیے نیا حکم نامہ جاری کیا ہے گینگسٹر لارنس بشنوی اور اس کے ساتھ ہی گولڈی برار کے خلاف ایف آئر درج کر لی گئی ہے دہلی حکومت کا بجٹ آج پیش نہیں ہوگا مرکز نے لگائی بابندی دہلی حکومت کا بجٹ آج پیش نہیں ہوگا حالانکہ آج منگل کو بجٹ پیش کیا جانا تھا وزیراعال حرفین کے جوانے ایک ریجی نیوز چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں اس کے تلع دی ساتھ ہی انہوں نے مرکزی حکومت پر غنڈا گردی کا الزام لگایا بجٹ میں انفرسکٹر کی طرف کے مقاملے اشتہارات اور تشیر کے لیے زیادہ پنس تجویز کیے گئے ہیں مرکزی وزارت داخلہ نے اس پر وضاحت طلب کی ہے پارٹی نے ٹھوٹ کیا ہے کہ دہلی میں کل بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا بھارت کی تاریخ میں پہلے بار ایسا ہوا ہے کہ کل بجٹ پیش ہونا تھا لیکن مرکزی حکومت نے آج شام اس پر روک لگا دی ہے کھلے آپ گھنڈا گردی جاری ہے بیہار بوٹ کے باروی جماعت کے نتائج کا اعلان بیہار بوٹ کے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے نتیجہ کا اعلان وزیر طالب نے کیا روا برس تقریباً گیارہ لاکھ طلبہ انٹر ایکزیمز میں کامیاب ہوئی مجموعی طور پر 83.07 فیصد طلبہ اس بار امتحان میں کامیاب ہوئی ملک پر گزیشہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 699 مریض ملک میں ایک بار پھر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے گزیشہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 699 مریض سامنے آئے ہیں اس دوران 435 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں منگل کو جاری کرتا ہے دادو شمار کے پتابق ملک میں اب تک کورونا کے چپوالیس کروڑ پندر لاکھ نو ہزار چھسو سترہ مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں ریکیوری کی شرعہ 89.79 فیصد ہے ایکٹیف مریضوں کی تعداد بڑھ کر 6569 ہو گئی ہے پنجاب کے گئی ازلا میں انٹرنیٹ سرویس بحال پنجاب کے بشتر ازلا میں انٹرنیٹ سرویس بحال کر دی گئی ہے واضح رہے کہ وارث پنجاب دے کے سربراہ امرت پال سے کے خلاف شروع کی گئی کاروائی کے دہت 18 مارس سے پنجاب میں انٹرنیٹ خدمات موت تل ہیں کہ کویتا کی آج پھر ایڈی کے سامنے حاضری دہلی شرعہ پالیسی معاملے میں تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکھرہو کی بیٹی کے کویتا سے گزشتہ روز ایڈی نے دس گھنٹے تک کچھ کچھ کی ہے کویتا نے آج پھر ایڈی کے دفتر میں حاضر دی اس موقع پر ان کے ہاتھوں میں موبائل فونز موجود تھے تلنگانہ کے وزیراعہ داخلہ محمد محمود علی کی نگرانی میں خواتین بی آر ایس پارڈی میں ہوئی شامل بی آر ایس قائد اور اکپل انچارچ بدر الدین کی خیادت میں گوشہ محل کے پچاس کانگریسی کارکوران نے تلنگانہ ریاستی وزیراعہ داخلہ محمد محمود علی سے ان کی سرکاری ریاحشگاہ پر ملاقات کی اور ان کی نگرانی میں بی آر ایس پارڈی میں شامل اختیار کرنے کا اعلان کیا جنہیں وزیراعہ داخلہ نے کھنوا پہنا کر پارڈی میں شامل کیا اس موقع پر وزیراعہ داخلہ نے کہا کہ ملک بھر کی تمام ریاستوں میں پائی جانے والی سب ہی اس قیمات حکومت تلنگانہ میں پائی جاتی ہیں خامدل کی خیمت میں قیمی پیٹرول کی خیمتوں میں اضافے پر کیٹی آر نے کیا ٹوئٹ کیٹی آر نے کہا کہ مہی 2014 کو فی بیرل خامدل کی خیمت 107 ڈالر تھی اور تب پیٹرول 71 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا تھا مارچ 2020 میں خامدل فی بیرل کی خیمت گھٹ کر 55 ڈالر ہو گئی مگر ملک بھر پیٹرول کی خیمت فی لیٹر 110 روپے ہونے کی وجہ کیا ہے موڈی سے کیٹی آر نے ٹوٹر کے ذریعے کیا ہے یہ سوال ہیدراباد کے البینگر فلائی اوور افتداء کے لیے ہے تیار گرنیٹر ہیدراباد منسپل کارپوریشن یعنی جیچمسی کے ذریعے 32 کرون روپے کے لاغت سے تیار کیا گیا البینگر آر ایج ایس فلائی اوور 760 میٹر لمبا ہے اور اس کی چوڑائی 12 میٹر ہے البینگر آر ایج ایس فلائی اوور ایک طرفہ سہولت ہے اور تین لینڈ سے لیز ہے فلائی اوور افتداء کے لیے تیار ہے منسپل اہدداروں نے کہا مسلم ملازمین کو رمضان المبارک کے دوران ایک مہینے تک جلد چھوٹی کرنے کی اجازت تلنگانہ حکومت نے اپنے مسلم ملازمین کو رمضان المبارک کے دوران روزے کے سبب جلدی چھوٹی کرنے کی اجازت دی ہے چیف سیکریٹری نے ایک حقوب نامہ جاری کیا جس میں مسلمان ملازمین کو مقدس مہینے کے دوران ایک گھنٹہ پہلے دفاتر چھوٹنے کی اجازت دی گئی ہے جو 23 مارس سے شروع ہونے والا ہے حقوب اندیس کے ذریعے ریاست میں کام کرنے والے تمام مسلم گورنمنٹ سروس کانٹیکٹ اور سورسنگ بورٹس پبلک سیکٹر کے ملازمین اسکولوں کو شام چار بجے اپنے دفاتر اور اسکولوں سے نکلنے کی اجازت دیتی ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے سیٹن ڈیوی تو ملتے ہیں کل تب تک کل اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ